بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز یہ دیکھئے آج جیے میں آپ لوگوں کے لئے ایک کلر کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ جالی والا ڈیزائن ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن ہے اور بنانے میں بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کافی آسان سا ڈیزائن ہے آپ اسے کسی بھی پروڈجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے کسی بھی کلر سے بنا سکتے ہیں اور اس میں اسٹیچز ڈالنے کے لئے آپ کو بارہ کے ملٹیپل پر اسٹیچز ڈالنے ہوں گے اور تین خانے آپ کو آخر میں ایکسٹرہ لینے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن اس طرح سے بنایا ہوئے کہ یہ شروع میں یہاں پر دیکھیں یہ تین خانے ہم نے الٹے بنایا اس کے بعد یہ جو نو خانے ہیں یہ سیدھے بنا کر ان پر یہ جالی والا ڈیزائن ڈالا ہے تو یہ نو خانے یہ تین خانے یہ تو یہ بارہ خانے ہو گئے تو اس طرح بارہ ٹویل ملٹیپل پر ہم اس طرح سے خانے ڈالتے جائیں گے اور جتنے خانے آپ کو چاہیے آپ اتنے ڈال کے آخر میں اس طرح سے یہ تین خانے ایکسٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سٹیچز ہو جائیں گے اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ ہم نے دس سلائیوں کا ڈیزائن ہے ٹھیک اس میں یہ جالی والا ڈیزائن ہے یہ چھے سلائیوں پر بنے گا اور اس کے بعد یہ آگے ہم نے چار سلائیاں الٹی بنانی ہے تو چھے سلائیاں یہ اور چار سلائیاں یہ تو یہ ہو جائیں گی ٹوٹل دس سلائیاں دس سلائیوں کو یہ ڈیزائن ہے شروع میں میں نے تھوڑا سا یہ بارڈر بنائیا ہے چار سلائیاں میں نے الٹی بنائی ہے اور یہ بارڈر بنائی ہے اس کے بعد یہ ڈیزائن میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے میں نے ایک دو تین چار مطلب یہ ڈیزائن میں چار بار ریپیٹ کیا ہے تو چالیس سلائیاں جو ہے میں اس کی بنا چکی ہوں اب میں یہی ڈیزائن ایک بار اور ریپیٹ کرتی ہوں آپ کے سامنے بناتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ یہ ڈیزائن میں نے کس طریقے سے بنایا ہوا ہے دیکھیں یہ فرسٹ رو ہے اس ڈیزائن کی پہلی سلائی اس کیسے بنے گی شروع میں تین خانے ہم نے اس کے اُلٹے لینے ہیں فرسٹ رو میں ہم نے شروع میں تین خانے اُلٹے لیں گے اس کے بعد دیکھیں ایک خانہ سیدھا دو خانے سیدھے شروع میں ہم دو خانے ایسے سیدھے لیں گے اور اس کے بعد دو خانے ہم نے ایسے اکٹھے اٹھا رہے ہیں دو خانے اکٹھے اٹھا کے اور اس کے بعد ان کو ایسے بل دے کر ہم آگے سے پھر پچھے لے جا کر ایک خانہ ایسے سیدھا بنائیں گے اس کے بعد پھر ان کو ہم نے بل دے کر ایسے آگے پچھے لے کے جانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دو خانے اکٹھے اٹھانے ہیں لیکن اس طرح سے کہ ہم نے یہ دو خانے جو ہے نا پیچھے کی طرف سے بنانے ایسے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف سے بنا کر دو خانوں کو اکٹھا اس کے بعد دو خانے سیدھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ نو خانے جو ہیں یہ ہو گئے تین خانے یہ ہو گئے تو یہ بارہ خانے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چس سات آر نو دس گیارہ بارہ اب یہ بارہ خانوں کو جو ہم نے پیٹرن بنایا ہے یہی پیٹرن جو ہے پوری سلائی میں بار بار ریپیٹ ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں تین خانے اُلٹے اس کے بعد دیکھیں دو خانے سیدھے دو خانے اس طرح سے ہم نے اکٹھے اُٹھانا بل دے کے ان کو ایسے پھر ایک خانہ سیدھا پھر بل دے کے ان کو پیچھے لے جائیں گے یہ دو خانے ہم نے اکٹھے اُٹھانے ہیں دیکھیں پیچھے کی سائٹ سے ایسے پیچھے کی سائٹ سے دو خانوں کو اکٹھے بنا کے پھر دو خانے سیدھے اس کے بعد آگے تین خانے اُلٹے پوری سلائی یہ جو ہے فرسٹ رو ہم نے اسی طرح سے بنانی ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کی فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی اب ہم آتے ہیں اس کی سیکنڈ رو کی طرف سیکنڈ رو جو ہے اُلٹی سائٹ سے بنے گی اب اُلٹی سائٹ سے سیکنڈ رو ایسے شروع میں تین خانے ہم نے اُلٹے بنانے ہیں اس کے بعد آگے نو خانے جو ہے نہیں سوری شروع میں تین خانے ہم نے سیدھے بنانے ہیں اور نو خانے جو ہے وہ اُلٹے بنانے ہیں اور اس میں یہ جس خانے کو ہم نے بل دیا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے ایسے لے کے اور اس کو بھی اُلٹا خانہ بنانا ہے پوری سلائی جو ہے رونگ سائٹ سے اسی طرح سے بنے گی کہ نو خانے جو ہے وہ اُلٹے اور تین خانے سیدھے سیدھے یہ سیکنڈ رو اب یہ دیکھیں آگے یہ تین خانے جو ہے یہ ہم نے سیدھے بنانے ہیں پوری رو ہم نے اسی طرح سے تین خانے سیدھے اُن ایسے ہم آگے لاکے ہم نو خانے جو ہے یہ ہم اُلٹے بنائیں گے اب جہاں دیکھیں تھرڈ رو تھرڈ رو میں شروع میں تین خانے اُلٹے بنیں گے اس کے بعد دیکھیں ایک خانہ سیدھے بنے گا اور دو خانے ایسے اکٹھے پھر اُن کو بل دے کے ایسے آگے لاکے پچھے لے جائیں گے اور اس بار بل دینے کے بعد تین خانے سیدھے بنیں گے ٹھیک ہے تین خانے ایسے سیدھے اب پھر اُن کو بل دے کے آگے لاکے پچھے لے جائیں گے اور یہ جو دو خانے ہیں یہ ایسے پچھے کی سائٹ سے ان کو بھی ہم نے اکٹھے بنانا ہے اور اس کے بعد ایک خانہ سیدھا ٹھیک ہے اس کے بعد تین خانے اُلٹے اس کے بعد یہ دیکھیں خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس کے بعد ہم نے کیسے بنانا ہے یہ آگے تین خانے پھر اس کے بعد یہ اُلٹے اس کے بعد دیکھیں یہ جو سیدھے خانے ہیں ٹھیک ہے ان میں اب ایک خانہ سیدھا پھر یہ دو خانے اس طرح سے اکٹھے اکٹھے اُٹھانے بل دے کے ایسے ان کو لانا ہے اور تین خانے اس کے بعد ہم نے یہ سیدھے بنانا ہے پھر اس کے بعد بل دے کے ان ایسے ایک بار آگے لاکے پھر پیچھے لے جائیں گے اور یہ پھر اس کے بعد دو خانے ہم نے اکٹھے اُٹھانے ایسے پیچھے کی طرح سے اس کو بننا ہے ایسے ایک خانہ اس کے بعد سیدھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں آگے خود پتہ چلے گا آپ کو کہ تین خانے اُلٹے آ رہے ہیں ٹھیک ہے آگے تین خانے اُلٹے ہیں اب یہ پوری اصلاحی سی طرح سے اب دیکھیں تھرڈ رو بھی کمپلیٹ ہو گئی اب آتے ہیں فورٹ رو کی طرح اب فورٹ رو جو ہے یہ رونگ سائٹ سے آ رہی ہے اور رونگ سائٹ میں فورٹ رو بلکل ہم نے سیکنڈ رو کی طرح سے بنانی ہے تین خانے سیدھے اور نو خانے اُلٹے جیسے ہم نے سیکنڈ سلائی بنائی تھی اب یہ فورٹ سلائی بلکل ایسی ہے اور اس کے بعد جو سکس رو آئے گی وہ بھی بلکل ایسی ہے یہ تین سلائی ہیں جو رونگ سائٹ سے آ رہے ہیں یہ بلکل ایک جیسی ہے تین خانے سیدھے اور نو خانے اُلٹے یہ دیکھیں نو خانے اُلٹے پورے ہو گئے اب اس کے بعد آگئے یہ دیکھیں تین خانے سیدھے آ رہے ہیں اور یہ پوری سلائی اب اسی طرح سے بنے گی اب یہ دیکھیں ففت رو کیس طرح سے بنے گی تین خانے شروع میں اُلٹے اس کے بعد دیکھیں شروع کے جو دو خانے نا ان کو ہم نے ایسے اکٹھے اُٹھا رہا ہے اب بل دیکھیں ان ایسے آگے لائکے پچھے لے جائیں گے اور اس بار سیدھے خانے جو ہیں پانچ بنانے ہیں دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے اب ان کو پھر بل دیکھیں ایسے آگے لائکے پچھے لے جائیں گے اور یہ جو دو خانے آخر میں نا ان کو ہم نے ایسے اکٹھے پیچھے کی طرف سے بن لینا ہے اب یہ دیکھیں آگے تین خانے اُلٹے آ رہے ہیں یہ تینوں خانے اُلٹے بنے گی اس کے بعد دیکھیں ڈیزائن کے جو نو خانے آ رہے ہیں یہ جیسے پہلے ہم نے نو خانے بنائے تھے یہ دیکھیں دو خانے اس بار شروع میں سیدھے ہم نے اٹھانے اس کے بعد بل دیکھیں ایسے اُن آگے لائکے پچھے لے جائیں گے پانچ خانے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار اور پانچ پھر اُن کو بل دے کے آگے لائکے پچھے لے جائیں گے اور یہ جو دو خانے ہیں ان کو ہم نے ایسے پچھے کی سیڈھے سے بننا ہے ٹھیک ہے اب اُن آگے لائکے یہ تین خانے جو ہیں یہ اُلٹے بنانے ہیں یہ پانچ بھی سلائی جو ہے اب یہ پوری کے پوری سلائی اسی طرح سے بنے گی سکست رو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم فورت اور سیکنڈ رو کی طرح بنائیں گے رونگ سائٹ سے آرہی ہے سکست رو تین خانے شروع میں سیدھے اور اس کے بعد نو خانے اُلٹے پوری رو ہم نے ایسی بنانی ہے تین خانے سیدھے اور نو خانے اُلٹے یہ سکست رو بنایا ہے پوری ہم نے اسی طرح بنانی ہے یہ دیکھئے اب یہ سکست رو بن گئے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جالی کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا اب یہ جو دو ہم نے روز بنائی ہے اُلٹی سلائیوں کی یہ رہ گئی تو اس کے بعد ہم چار سلائیاں جو ہیں اُلٹی بنائیں گے چار سلائیاں اُلٹی بنائیں گے تو اس طرح کی دو روز بن جائیں گے اور دس سلائیاں بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ویورز یہ تھا آج کا ڈیزائن امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ڈیزائن اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ